اور نونلی کے ناکامیاں چھپانے کے لیے مسلسل عمران خان پر الزام آس آدفی کہتے ہیں کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں پچھلی حکومت کی نالائکیاں قوم بھگت رہی ہے آیا صادق پھی نام یہ بغیر ادار و پتن کید کرتے رہے کہا عمران خان کو لانے کا مقصد اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانا تھا عمران خان نے ہمیشہ آئین کے ساتھ کھلوار کیا سرعام آئین کے خلاف ورزی کا اعلان بھی کر دیا بولے احتجاج کرنے والوں کا راستہ روکیں گے پاکستانی قوم بھگت رہی ہے بشمول ہمارے ہم حیران ہیں کہ وہ کس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ وہ ملک کو بچارا تھا تم اکبران ہو ملک چلا ہو اپوزیشن کو دیوار میں زندہ چننا تمہارا کام نہیں ہے آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو تم نے آئی ایم افش موہدے کی ہے تو پاکستان کا کیا بنتا سیاست بچ جاتی ریاست نہ بچتی ہر پاکستانی بھگت رہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی ناہلی سستی گیس تین ڈالر کی گیس مل رہی تھی آج چونٹس ڈالر سے زیادہ ہے لانگ ٹنگ ایگریمنٹ کر سکتے تھے موقع تھا وہ نہیں کیے حکمرانی کرنے کا شوق ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے جتنا لٹکا سکتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لٹکایا کوئی بہتری لے کیا ہیں کوئی تعریفیں کروں گا سوشل میڈیا پہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے